اسلام علیکم ایوریون آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی پیارا نیک ڈیزائن چھوٹی چھوٹی باریک باریک تیتلیوں والا ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم اپنا بنا لیں گے راؤنڈ گلہ اور اس کو پین اپ کر لیں گے پیپر کے ساتھ تین پینیں لگانے کے بعد اب ہم نے لے لینی ہے اپنی پٹیاں امید ہیں کہ آپ کو پٹیاں بنانی آ جاتی ہوں گی پہلی ویڈیوز میں میں آپ کو یہ پٹیاں بنانا سکھا چکی ہوں پٹیوں کو اپنے نیک کے ساتھ اس طرح رکھتے ہوئے گلے کے کنارے کنارے پر سلائی لگاتے جانا ہے بلکل نفاسک کے ساتھ گلے کی راؤنڈ والی جگہ پر یہاں پر ہلکی ہلکی سپیس بھی دینی ہے باقی ہم نے ساتھ ساتھ جوائنٹ کرتے جانا ہے ساتھ ساتھ رکھنا ہے پٹیوں کو زیادہ سپیس نہیں چھوڑنی جہاں پر راؤنڈ ہے گلائی ہے وہاں پر معمولی سی سپیس رکھنی ہے اس طریقے سے ہمارا یہ پٹیاں لگ چکی ہے یہاں پر ہم نے سلائی لگا لینی ہے یہ سلائی ہم نے تقریباً ون انچ سے تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے اس طریقے سے میئرمنٹ کر لیتے ہیں راؤنڈ میں ہم نے اپنی سلائی چلا لینی ہے پٹیوں کی سپیس ہم نے جہاں سٹارٹ سے سٹارٹ کی تھی ویسے ہی بلکل ون انچ سے تھوڑی سی زیادہ رکھی ہے سف پٹیوں کو ہم نے کاغذ کے ساتھ ہی کٹنگ کر دینا ہے سلائی کے ساتھ ساتھ سلائی ہماری بلکل نزدیک ہی ہے اب ہم نے اس کے بعد ایک لے لینی ہے پٹی دو انچ چوڑی پٹی ہو اور لیندھ ہماری اتنی ہو جتنا ہمارا راؤنڈ گلہ بن جائے پٹی کو ڈبل فول کرتے ہوئے اس طریقے سے ہم نے نیچے کی طرف رکھ لینا ہے اور سلائی کے اوپر ہی سلائی چلاتے جانا ہے یاد رہے یہ پٹی جب بھی لگائیں تو اس طرح ہلکے ہاتھ سے لگانی ہے جس طرح ہم بیک سائیڈ کے گلے پر لگاتے ہیں پٹی تھوڑی فول کر لیں گے چوڑی آ رہی ہے تو ہم اس کو باری کر لیتے ہیں اور اس کو ایک دفعہ پھر دوبارہ سے فول کر لیتے ہیں تھوڑی نفیس ہو جائے گی نفیس پٹی زیادہ پیاری لگے گی یہ سلائی چلانے کے بعد ہم نے اس ڈیزائن میں پلز بھی لگانے ہیں بٹر فلائی شیپ میں آپ کو یہ گلہ کیسا لگ رہا ہے پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور کس کس نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا جس نے لائک نہیں کیا پلیز وہ لائک بھی کر دے یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں پلز ہم لگا رہے ہیں پٹی کے سینٹر میں سوئی دھاگی کی مدد سے بریک بریک ٹانکیں لگا لینے ہوتے ہیں اور اس کو کھینچ کے ہم نے بٹر فلائی کی شیپ دینی ہے اور سینٹر میں ایک پل لگا لینا ہے کاغذ میں نے رہنے دیا تھا اس سے ہماری بٹر فلائی کی شیپ بنانے میں اچھی فینشنگ آئی ہے نفاست آئی ہے اگر ہم پیپر کو پہلے ریموو کر لیں بٹر فلائی کے درمیان میں جو ہمارا رف دھاگا ہے وہ چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے اس میں کھینچاؤں بھی پیدا ہو سکتا ہے تو اسی لئے کوشش کریں کہ اینڈ میں جب آپ پلز وغیرہ لگا لیں تب رہ پیپر ریموو کریں بلکل سٹائلش گلہ ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے آپ فنکشن کے اٹریس میں بنا سکتے ہیں اور کیسا لگا ہے آج کا ڈیزار اینڈ سکرین پر جو ویڈیوز شو ہو رہی ہیں پلیز ان کو بھی واش کیجئے گا اوکے